ہیلو گائز تو کیسے آپ سب تو فائنلی ڈیزنی اور فاکس کے ڈیل اوفیشلی کنفرم ہو چکی ہے اور فائنلی اب اس ڈیل میں کسی اور کمپنی کی انٹرفیانسی گنجائش بلکل بھی نہیں رہی تو ریسنٹلی ڈیزنی اور فاکس کے جو اوفیشلز ہیں اور جو ان کے انویسٹرز ہیں وہ آپس نے بیٹھے اور انہوں نے اس ڈیل کو فائنل کرنے کے بارے میں سوچا اور سرپرائزنلی دونوں کمپنی کے 99% ووٹرز نے اس بات کے لیے ووٹ کیا کہ جی ہاں ہمیں ڈیزنی کو جوائن کرنا چاہیے اور ڈیزنی کے ووٹرز نے ووٹ کیا کہ ہمیں فاکس کو جوائن کرنا چاہیے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیل فائنلی کمپلیٹ ہو جائے گی اگلے سال کے ہاف تک یعنی کہ جون کے مہینے تک اور اس ٹرم سپائیڈر مین فار فرام ہوم مووی ریلیز ہونے والی ہوگی اور یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات کہ سپائیڈر مین فار فرام ہوم مووی ہی مارول کا فیس وار سٹارٹ کرے گی یعنی کہ ایم سی او کو مارول کے فیس وار کی پہلی مووی کے ریلیز پر ایکس من کے رائٹس مل جائیں گے اور پھر مارول ان کو کہیں بھی اپنی موویز میں یوز کر پائے گا تو بات کریں اگر یونائٹس سٹیٹ کی تو یونائٹس سٹیٹس میں یہ ڈیل اپروف ہو چکی ہے لیکن ابھی تک یہ ڈیل انٹرنیشنلی اپروف نہیں ہوئی ان دونوں کمپنیز کو جہاں جہاں یہ کمپنیز بزنس کرتی ہیں انٹرنیشنلی وہاں وہاں ان کو اپنی ڈیل کو اپروف کرانا پڑے گا اور وہ سالر پوسیجر ایس ایکس پیک کیا جا رہا ہے کہ نیکس یئر کے جون تک ہو جائے گا تو بات کریں اگر ڈیزنی کے افیشل کے بارے میں تو ڈیزنی کے افیشل نے ابھی تک صرف ایک کرکٹر کی بات کی ہے اور وہ ہے ڈیڈپول اور ڈیڈپول کے لیے ابھی تک ڈیزنی کے افیشل نے ڈاک فینکس کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کی انہوں نے ایسا کہا کہ جو ڈیڈپول کا کرکٹر ہے وہ بہت زیادہ آسو میں ہے جو ان کی موویز چل رہی ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہیں ہم ان کو بالکل بھی چینج نہیں کرنا چاہتے تو بات کریں اگر ایکس من ڈارک فینکس کے بارے میں تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایکس من ڈارک فینکس پہلے سے ہی ایک سلوپ مووی ہے کیونکہ اگر آپ اس مووی کو فالو کر رہے ہوں تو آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہوگی کہ اس مووی کے کافی بار ری شوٹس ہو چکے ہیں اور اس مووی کو اپنے ریلیس کے ایک سال پہلے ہی ڈیلیے کا سامنا کرنا پڑا جو کہ نارملی ہالی ووڈ میں کبھی نہیں ہوتا اس کا ڈریکلی مطلب یہ ہے کہ وہ مووی بہت بڑا محس ہے فاکس ہی طرف سے جس طرح فاکس نے پہلے ایکس من کی موویز کے ساتھ کیا ہے لیکن پھر بھی ڈیزنی ایکس من ڈارک فینکس کو ریلیس کرے گا کیوں وہ ڈیزنی نے اوویس دی پیسے تو کمانے ہیں فاکس سے اگر مووی پیسے کماتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کماتی تو پھر بھی ڈیزنی کو کوئی خاص خرق نہیں پڑے گا اس لاغ اگر جو مارویل کے پریزیڈنٹ ہے کین فیگی ان سے بہت سائے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ کے کیا پلانس ہیں ایکس من سے ریلیٹڈ لیکن کین فیگی نے یہ کہا کہ فیلال میں آپ کو اپنے پلانس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا میں صرف ایک کال کا ویٹ کر رہا ہوں جو کہ مجھے یہ بتائے کہ ڈیزنی اور فوس کی ڈیل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب میں جو ایکس من کے کریکٹرز ہیں ان کو اپنی موویز میں یوز کر سکتا ہوں اور اس کال کے بعد میں آپ کو اپنے پلانس جو ایکس من سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اب میں صرف اس ڈیل کے افیشلی کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کر رہا ہوں جو کہ نیکس یئر کے جون تک ہو جائے گی اور جہاں پر جو ڈیزنی ہیں وہ بھی کین فیگی کو یہ بات الاؤڈ نہیں کرتا کہ وہ کچھ بھی کہیں ایکس من کے کریکٹرز کے بارے میں ایم سی او میں کیونکہ کین فیگی چاہے مارول کے باس ہوں لیکن وہ ڈیزنی کے باس نہیں ہیں ان سے بھی اوپر لیبل پر کام کرنے والے لوگ ہیں ڈیزنی میں جو کہ کین فیگی کو انسٹرک کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے تو فیلال کین فیگی افیشلی الاؤڈ نہیں ہے ایکس من کے بارے میں کچھ بھی کہنے کے لیے فین سے لیکن کین فیگی کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے کافی بڑے بڑے پلانز ہیں ایکس من کے بارے میں ایم سی او میں جو کہ وہ نیکس یئر جون تک ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے تو بات کریں کہ مارول کس طرح انٹریڈوز کروا سکتا ہے فاؤس کے کریکٹرز کو ایم سی او میں تو اس کا بیسٹ بیجی ہے کہ جو سپائیڈر مین کی تیسری مووی ہے اس کے اندر فینٹیسٹک فور کو ڈال دیا جائے جی ہاں سپائیڈر مین کی تیسری مووی دوسری یعنی کہ فار فرام ہوم مووی نہیں اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جو ڈیزنی اور فاؤس کی ڈیل ہونی ہے وہ جون تک ہوگی اور سپائیڈر مین فار فرام ہوم مووی ریلیز ہوگی جولائی میں تو ایک مینے میں تو آپ فینٹیسٹک فور کو نہیں ڈال سکتے سپائیڈر مین کی مووی میں اس کے لئے آپ کو پوری کی پوری سکرپٹ ہی چینج کرنی پڑے گی جو کہ ڈیزنی نہیں کرے گا اور اب سپائیڈر مین فار فرام ہوم مووی کے بعد جو مارفل کی نیکس مووی ہے وہ ہے پرابرلی گارڈین سو دا گلیکسی والیوم تھری لیکن آپ گارڈین سو دا گلیکسی والیوم تھری میں بھی ایک سپیکٹ نہ کریں فاؤس کے کریکٹرز کو کیونکہ اس مووی کی بھی سکرپٹ پوری طرح کمپلیٹ ہو چکی ہے جی ہاں جیمز گن کے ڈیزنی سے فائل ہونے سے پہلے جیمز گن نے سکرپٹ کمپلیٹ کر لی تھی گارڈین سو دا گلیکسی والیوم تھری مووی کی اور اب اس بات کے بہت زیادہ کم چانسز ہے کہ مارفل اس آسم سکرپٹ کو چینج کرے مارفل نیا ڈریکٹر ہائر کرے گا مووی کے لئے لیکن سکرپٹ ذرا بھی چینج نہیں کرے گا اور جہاں پہ کچھ ایسے ریومرز بھی آ رہے ہیں کہ گارڈین سو دا گلیکسی والیوم تھری کی سکرپ میں کچھ تھور کا بھی رول تھا یعنی کہ اس مووی میں تھور کے ہونے کے چانسز ہیں کافی حد تک تو دوبارہ سے اگر بات کریں فینٹیسٹک فور کی تو فینٹیسٹک فور کے لئے ایک ہی مووی بچتی ہے اور وہ ہے سپائیڈر مین کی تیسری مووی جو کہ 2021 میں ریلیز ہو رہی ہے اور وہ کنفرن بھی ہے تو اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جس طرح مارول نے کیا سیول وار کے ساتھ یعنی کہ مارول نے ایونجرز کی مووی میں سپائیڈر مین اور بلیک پینٹر کو انٹریڈیوز کروا دیا اور فین سیول وار میں ہی ان کریکٹرز سے انٹریڈیوز ہو گئے اور اس کے بعد ان کریکٹرز کی سولو موویز آئیں جو کہ بہت ہی بڑا ہٹ تھی تو سیم فارمیلہ مارول اپلائی کر سکتا ہے فینٹیسٹک فور کے ساتھ پہلے ان کا انٹریڈیکشن ایک سپائیڈر مین کی مووی میں اور اس کے بعد ان کی اپنی سولو مووی تو گائز اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ مارول کب تک انٹریڈیوز کروائے گا ایکس من اور فینٹیسٹک فور کو ایم سی او میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ کا فیرویٹ ایکس من کریکٹر کون ہے وہی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو گائز اب میں آپ کو اس کوئسٹن کانسر بتا دیتا ہوں جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں پوچھا تھا کوئسٹن یہ تھا کہ گارڈینس نے اپنی مووی میں رونان کو کس ویپن سے مارا اس کا آنسر ہے ظاہر سی بات ہے پاور سٹون سے تو گائز اب جو نیسٹ کوئسٹن ہے وہ ہے مارول کے بہت زیادہ کور فینس کے لیے یعنی کہ جو مارول کے ٹرو فینس ہیں وہی اس کا آنسر بتا سکتے ہیں تو ہمیں اینڈ میند اینڈ او واس مووی میں پروجیک گلائیت کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا گیا تو کوئسٹن یہ ہے کہ اینڈ میند اینڈ او واس مووی سے پہلے ہمیں پروجیک گلائیت کے بارے میں کس مووی میں بتایا گیا اور وہ ہمیں کس نے بتایا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو دوستوں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پرس کرنا بلکل بھی مت بھولیں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے ایسے کومنٹس کومنٹ سیکشن میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستوں اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دین بائے ٹل دین بائے ٹل دین بائے